دلان منکر تم بہت پیاری لگو گی میری باہ کو رولائے کیسا پیل ہو رہا ہے احرامے چنون ٹرامے میں سجلہ اس قدر خود گرس ہو سکتی ہے کہ وہ خود شانی کو کہہ رہی ہے کہ شانزے کے ساتھ جھوٹی دوستی رکھ کر اس کا فائدہ اٹھاتے رہو کیونکہ سجلہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا شانی کسی اور سے بھی محبت کر لے تو سجلہ کو تو بس بڑا گھر اور دولتی چاہیے شانی جس طرح سے مرضی حاصل کر کے لائے شانی تو بڑے غرور سے نوکری اور شانزے کا دیا ہوا گھر چھوڑنے والا تھا کہ شانی خوش تھا کہ وہ یہ سب کچھ سجلہ کے لیے چھوڑ رہا ہے اور جب سجلہ کو بتاؤں گا کہ میں نے شانزے کے پیار کو ٹھکرا کر اور اس کے سارے احسانات کو ٹھکرا دیا وہ ابھی صرف تمہاری محبت کے لیے تو سجلہ بہت خوش ہوگی مگر سجلہ کا لالچ اب اسے خالی ہاتھ کروا دے گا اور شانی بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے اب شانی سجلہ کی بات مان کر دوبارہ سے شانزے کے پاس چلا گیا ہے سجلہ کی طرف سے اجازت ہے شانی چاہے شانزے سے دوسری شادی بھی کر لے اور شانزے سے دولت حاصل کرتا رہے تو سجلہ کے لیے خوشی کی بات ہوگی اس لیے شانی اب سوچے گا کہ جس کے لیے میں یہ سب کچھ چھوڑ رہا تھا اسے تو میری محبت کی کوئی پرواہ نہیں جبکہ دوسری طرف شانزے جو اتنی باتیں سننے کے بعد بھی شانی سے بلوس محبت کرتی ہے اسے شانی سے کوئی لالچ نہیں اور نہ ہی اس نے شانی کو حاصل کرنے کے لیے اس پر احسانات کیے ہیں اور اب یہ جان کر کہ شانی سجلہ سے محبت کرتا ہے شانزے ٹوٹ سی گئی ہے اب شانی کو انتاظہ ہوگا کہ ایک طرف سجلہ ہے جسے میری اور شانزے کے تعلقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک طرف شانزے ہے جو سجلہ کا سنکا ٹوٹ چکی ہے وہ شانی کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا نہیں چاہتی تب شانی بھی اس سجلہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر شانزے کو ہی اپنائے گا اسی سے شادی کرے گا کون کو چاہتا ہے شانی اور شانزے کی شادی ہونی چاہیے اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیجئے گا اور مزید ٹراما ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا